بہت بہت سواغت آپ سبھی کا ہماری خاص پیشکش میں میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ اور دیپاولی سناتن دھرم کا سب سے مہتپونڈ اور بڑے تیہورہ میں سے ایک پر ہے یہ تیوہار روشنی خوشی سمردھی اور جیون میں نئے پن کا پرتیخ ہے اور یہ ہر سال ہر سال کارتک ماس کی کرشن پکش کی اماوسیات تیتھی کو منایا جاتا ہے اس سال دیوالی کی صحیح تیتھی کو لے کر لوگوں میں کافی کنفیوزن ہے بہت ہی دوویدھا ہے اور اسی دوویدھا کو دور کرنے میں ہم سوویدھا دیں گے آپ کو کچھ لوگ اسے اس بار برحس پتیوار 31 اکٹوبر کو منانے کی بات کر رہے ہیں تو کہیں کئی لوگ شکروعار ایک نومبر کو اسے منانے کی بات کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ اس اسمنجس کی وجہ کیا ہے اور دیوالی کی صحیح تیتھی کیا ہے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں دیش کے جانے مانے جوتیش اچارے ایک ایک کر کے ان کا پریچہ کراتا ہوں میرے ساتھ سب سے پہلے راکیش چطرویدی جی ہیں سوریان جی ہیں باہی طرف اپنا پکش رکھیں گے کہ آخر دیپاولی 31 اکٹوبر کو کیوں منائی جائے کیا کارن اس کے پیچھے ہے اور ایک نومبر کو آخر کیوں دیپاولی منائی جانی جائے لکشمی پو جان ہونا چاہیے یہ ترک رکھنے کے لیے میرے ساتھ آچارے راج مشرا جی ہے بہت بہت سواگز راج مشرا جی آپ کا اور آچارے راکیش شکلہ جی آپ کا بھی بہت بہت سواگز کیونکہ 31 تاریخ پہلے پڑتی ہے تو سیدھا 31 اکٹوبر کو دیپاولی کیوں منائی جائے اس سے پہلے سب سے یہ جاننا ضروری راکیش چطرویدی یہ کنفیوزن کیوں ہو رہی ہے ہمارے سناتن کے تیہاروں میں ہولی آ رہی ہے دیپاولی آ رہی ہے جنماسٹ میں آ رہی ہے ہر بار دو دو تیتھی آ رہی ہے دیپاولی میں بھی اس بار اسی تیتھی آپ کہہ رہے ہیں 31 کو منائی ہے بلکل سب سے پہلے سادر وندن آپ سبھی درشکوں کو نیو جیٹین کے ربیندر جی دیکھے سناتن میں کوئی بھرم نہیں ہے لیکن سناتن کو لے کر کے جب آگے آنے والی پیڑیوں نے اپنا مت دینا شروع کیا کیونکہ سناتن میں اپنا بیچار رکھنے کی سوطنترتہ ہے اور اسی سوطنترتہ کا فائدہ اٹھا کر کے کچھ لوگ ان بھاؤناؤں کے ساتھ بھی کھلوار کرتے ہیں لیکن شاستروں سے چلتے ہیں شاستروں سے چلتے ہیں اگر شاستر کی آپ مانیں گے کسی سامان مہراکیش ترویدی اس نے کتاب نہیں لکھی ہے اور یہ صرف میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ دیپاولی صرف اجدھیا کی دیپاولی صرف بنارس کی نہیں ہے دیپاولی پورے بھارت ورش کی ہے تو اگر آپ اتر سے دکشن پورپ سے پکشن موو کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اکچھانس دیشانتر سے سمیں انترال آتا ہے اور اگر کوئی دیکھ رہا ہے دلی کے انسار جو موڈن طریقے سے جو پنچانگوں کو دیکھا جا رہا ہے آج کل کیا جا رہا ہے اگر چھے بج کے سولہ منٹ تک ہے اما وشیہ تو کیا چنہی میں بھی وہی سمیں رہے گا اگلے دن شام چھے بج کا سولہ منٹ اور کیا ایک تاریخ کو ایک نومبر کو بھی کیا اما وشیہ تیتھی چنہی میں بھی وہی انتر آئے گا کیا کسمیر میں بھی وہی سمیں رہے گا نہیں پورے بس سمیں چھوڑیے ہم صرف بھارت دھرا کی بات کریں کیونکہ بھارت ورش جو مول روپ سے سراتینی پرامپرا کو ہم نیرواہن کر رہے ہیں تو ایسی اوستہ میں پورے بھارت ورش میں سرومان طریقے سے اکتیس تاریخ کو ہی پردوس کال بی اپنی اما وشیہ مل رہی ہے اور نشت کال کا یعنی کہ مدھراتری کال کا جو پوجن ہے وہ بھی اکتیس تاریخ کو ہی سرومان طریقے سے مل رہا ہے ربیندر جی تو میرے انسار اور ساستر کی بھی مانے اب اس کے بعد کچھ کتابیں لکھی گئیں کچھ مہورت کے کسٹکیں لکھی گئیں جو کی بیکتیگت ان کے بیچار تھے وہ ساستر نہیں ہے ان کو اگر کوئی ساستر کہتے ہیں پنچانگ کو اور خاص کر کے جو آج کل بھارت ورش میں سو سے زیادہ پنچانگ چھپ رہے ہیں اور سبھی میں مت بی روض ہے راج بشنا یہ بتائیے کہ موڈرن جو آج کل اپنے طریقے سے باتوں کو رکھ رہے ہیں وہ سمجھ نہیں پارے ہیں اور اسی وجہ سے ایک تاریخ کو دیپابلی منائی جائے یہ کنفیوزن آگئی اماں وصیہ پردوشکال 31 تاریخ کو 3 بچ کر 33 منٹر پر شروع ہو رہا ہے پھر 1 نومبر کو دیپابلی کیوں رب اندر جی سب سے پہلے تو نیوز 18 کے سبھی پیارے درسکوں کو دیوالی کی بہت ساری ہارتک شبکامنا ہے آپ لوگ بہت پرسند رہے ہیں یہ میری شبکامنا ہے میں چاہوں گا کہ ایک بار ہم لوگ یہاں پر اس کاریکٹرم میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شردہ سے اس کاریکٹرم کو نیوز 18 پر آپ لوگ بہت بھاروشا کرتے ہیں میں دھنے بات کروں گا نیوز 18 کا جتنی کنفیوجن سائد اس کو لے کر کے ہوئی اور ایک بات اور بتا دو سب زیادہ پرابلم ہمیں لوگوں کو ہوتی ہے جو لوگ کبھی نہیں جانتے ہیں سائد کبھی انہوں نے فون نہیں کیا ہوگا تیوہار کنفیوجن میں ترنت پنڈی جی کو دس سال بہت بھی یاد کریں لگاتار ایکچول میں تنگ ہو جاتے ہیں ہم لوگ اس سے تو اس لئے میں آپ کا بہت دھنے بات کروں گا نیوز 18 کا دھنے بات کی ایکچول کلیرٹی پبلک کے من میں آئے اس کے لئے آپ نے دونوں پینل کو بلایا لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا دیپاولی بھگوان رام کی آگمن کا تیوہار ہے اور اس دن بھگوان گھنیس لکشمی جی کی فشش پوجا ہوتی ہے میں چاہوں گا کہ ہم لوگ ہاتھ جڑ کر کے بھگوان گھنیس جی کی آراد نہ کریں تاکہ جو اس کاریکٹرم کو دیکھ رہے ہیں دیوالی پوزن آپ بے شک نہ کریں لیکن اگر اس کاریکٹرم کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو دیوالی پوزن کا پورا پھل آپ کو پرابت ہوگا کرنا اتنا ہی ہے کہ میرے ساتھ ہاتھ جڑ کر کے بھگوان گھنیس اور ماتا لکشمگا ایک بار دھیان کرنا ہے اور پھر ہم بھگوان گھنیس جیو بودھی دیں تاکہ ہم اچھی جانکاری آپ تک پہنچا پائیں تو اس لئے ہاتھ جوڑ کر دھیان کرتے ہیں پھر آپ کے جو پرشن ہے اس کا اتر دیتے ہیں اوم گجان نم بھوت گڑا دشے بیتم کپیتھ جم بھل چار بھگ شڑم اومہ شتم شوک بنا شکارکم رب اندر جی دیپاولی کا پرارم کہاں سے ہوا آئی ادھیا سے ہوا ہے نہیں ہے شرید آم چرت مانو سگو سوامیت تویزا جی نے کہا کہ عوض پوری پرہو آوض جانی بھائی سکل سوہا کھانی بھائی سوہاو انتریوے سمیرہ بھائی سرجو اتنیرمل نیرہ وہیں سے پرارم ہوا اب جب یہ ایک تاریخ والا پرشن آتا ہے تو بھی مجھے سری رام چرت مانس کی ایک چوپائی آتی ہے گو سوامی جی نے کہا ہے کہ کہاں ہی سنہی اس آدھمنر گرسے جو موہ پساج اور سچائی میں کہہ رہا ہوں پاکھنڈی ہری پد بھی موکھ جانہی جھونٹھنا سانچ یہ ستھے بتا رہا ہوں شاید ساسطر کے بینا ادھیین کے کارن اس بات کو کہا گیا ہے اور میں اس کا پرمار دے رہا ہوں میں موڈن آپ نے کہا موڈن کی بات موڈن کے تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں پرمار دن سانسکرتی کے بات کر رہا ہوں جب بھی ایک بات دھیان رکھے گا اسی پرکار کا کنفیوجن 1962 میں ہوا میں آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں ذرا درشکوں کی سہولیت کے لیے یہ بتائیے کہ یہ نردھارن کیسے ہوتا ہے ہمارے ساناتن کے تیوہاروں کا کس تاریخ کو کستیتھی کو مرائے جائے اس کو دھارم شندھو ہو گیا مہور چنتہ مڑی ہو گیا ایسے بہت سارے ہمارے دھارمی گرنث ہیں پروسار چنتہ مڑی ہو گیا یا برم بیرد پران ہو گیا ان سبھی سے ہمیں اس پرکار کے جب بھی ایسی کوئی کنفیوجن ہوتی ہے تو اس کو لے کر کے ڈسکس کیا جاتا ہے اب سوچیے 1963 میں ہوا اس پرکار کا کنفیوجن 1962 میں کنفیوجن ہوا 2013 کی انترگت اس پرکار کا کنفیوجن ہوا ساسطر ایک بات بڑھا اسپسٹ کہتا ہے میں کلیر کرنا چاہوں گا درشکو کو اور کیا کہتا ہے اگر دیکھا جائے دھارم شندھو کیا کہتا ہے اس کو سوئی کار کیجئے راج مصرہ کیا کہتے ہیں باقی پینلیسٹ کیا کہتے ہیں اس کو مجھ سوئی کار کیجئے دھارم شندھو نے ایک بات بڑھا اسپسٹ کہا ہے کہ کارتک اماواش شایام پراتر بھنگیا پردوسے دیپدان لکشمی پوجناد بہتم پلیز یہ میں پنچانگ لے کر آیا ہوں اس کو پلیز جوم کر کے اگر دکھا شکتے ہیں تو پبلک کو پلیز دکھائیے آپ تاکہ یہ کنفیوجن دور کیا جا سکے انہوں نے کیا سپسٹ روپ سے لکھا گھٹی کا ادھک راتر بیعپنی گھٹی کا ادھک راتر بیعپنی درسے ستنشندے ہا یدی کسی پرکار سے پلیز اس کو جوم کر لیجئے تاکہ لوگ کو بڑا سپسٹ روپ سے نجر آئے ارث ہے اس کا اس کا ارث میں بتاؤں گا آپ کو پہلے آپ کو اس کو تھوڑا سا پلیز پڑھ لیجئے کیا لکھا دیپا ولی مہا لکشمی پوجن ایک نومبر شکروعہ دوہزار چوبیس کو ہی منانا ساس تمت ہوگا آپ پڑھ پا رہے یا نہیں پڑھ پا رہے پنچانگ پڑھنے ایک نومبر شکروعہ دوہزار چوبیس پنچانگ بنانے والے سادھارن تو نہیں ہوں دھرم سندھو بنانے والے سادھارن تو نہیں ہوں گے پنی یعنی اگر دو دن اماوسیا پردوس کال میں آتی ہو دو دن اس بار یہی کنفیوزن ہو رہا ہے اکتیس تاریخ کو تین بچ کر ترپن منٹ پر شروع ہو رہی ہے ایک تاریخ کو چھے بچ کر کے اٹھارہ منٹ سپرہ منٹ یا سولہ منٹ پر ختم ہو رہی ہے دھرم سندھو نے کہا کہ گھٹی کا ادھک رات تربیہ پنی یدی ایک گھڑی سے ادھک دوسرے دن پردوس کال میں لکشمی پوجن کرنا چاہیے اگر دونوں دن پردوس کال کی انترگت آتی ہے تو اگلے دن جو پردوس کال کی انترگت اماوسیا ایک گھٹی سے ادھک ملے ایک گھٹی کا تات پر ہوتا ہے چوبیس منٹ یدی سوری آست کے بعد چوبیس منٹ یا اس سے ادھک اماوسیا ملتی ہے تو وہ پردوس کال مانا جاتا ہے اور اس کو گھنڈ کرنا چاہیے میں آچارے سوری آنچی سے میں تھوڑا سا اس کو اور کلیر کروں اور بتا دوں آپ کو برمہ ویورت پران کے پرشٹ 89 پر 89 پر بڑا سپس لکھا ہے کہ صرف سابتری برت کو چھوڑ کر کے چطور دسی بیدہ اماوسیا کو گرہن نہیں کرنا چاہیے برمہ ویورت پران کے پرانے میں تھوڑا سا اس کو کلیر کر دوں میں آتا ہوں لیکن میں راج مشرا جی نے جو بات کہی ایک ہوتا ہے تیوہار کی تیتھی تیوہار پورے دن منانا اور ایک ہوتا ہے پوجا کرنے کا صحیح سمیں اس دونوں چیزوں کو ہم الگ الگ کس طریقے سے دیکھیں کیونکہ پوجا کرنے کی وشیشت وقت جو ہے وہ 31 کو آ رہا ہے کہ ایک کو آ رہا ہے اور دیوالی 31 کو اگر دوپہر کو شروع ہے اگلے دن تک چل رہی ہے تو دو دن منائے تو کیا دکت ہے نہیں بلکل اس میں یہ دیکھے گا دونوں میں مطبید نہیں بلکل بھی ہے 31 تاریخ کو اماوسیا 3 بج کر 54 منٹ پر پرانے ہو رہی ہے اور ایک نومبر کو یہ ہے راتری کے 6 بج کر 37 منٹ پر یہ سماپ تو ہو رہی ہے 6 بج کر 17 منٹ 17 منٹ پر کئی اکسانس کے آدھار پر اگر دیسانتر کیا جائے اس میں انتر آتا ہے تو پرثم یہ جاننا ہے کہ 31 تاریخ کو کیوں ہم لوگ دپاولی منا رہے ہیں پھر ایک نومبر کو کیوں منا جانی چاہیے یہاں پر دپاولی جو پرو ہے ماتر کھالی دپاولی نہیں ہے اس میں پتر پوجا بھی ہوتا ہے اس میں مہا لکشبی کی پوجا بھی ہوتی ہے اور رام جی کے عوض میں آگمن پر دیپک بھی جلائے جاتے ہیں تو یہ پرو بڑا ہی مہتو پرن ہو جاتا ہے اور اس میں وہ دن ہے جو سادھکوں کے لیے ہے جو اپنی سادھنا کرتے ہیں اور منتر چیتن ہو جاتے ہیں جاگریت ہو جاتے ہیں تو یہاں پر دپاولی پرو کو لیا گیا ہے پردوسیوہ نشت کال پردوس کال اور نشت راتری کے سمیں میں دپاولی پرو منائے جاتا ہے جب اما وصیہ پردوس کال میں ہو اور راتری میں ہو اسی کے آدھار پر دپاولی پرو منائے جاتا ہے اور یہاں پردوس کال سندیا کے سمیں سوریاشت کے سمیں ہوتا ہے پردوس کال تو اس میں اما وصیہ ہے نشت کال راتری کے سمیں بھی اما وصیہ ہے اس لئے دپاولی پوجا منا رہے ہیں پر یہاں جیسا کہ یہ آچاری جی نے کہا ہے نرنے سندھو اور دھرمے سندھو میں یہ لکھا ہے اس کا پرما نے دیا ہے کہ اس آدھار پر 31 تاریخ کو ہی دپاولی منانی چاہیے مجھے وہ اس لوگ بتائیں گے پرمان ہی دیں گے وہی پرمان ہم دیں گے انہوں نے یہ پرمان دیا کہ ایک نومبر کو شاسروں میں ہاں اس بار پردوس بھی اپنی ہے ایک نومبر کو شاسروں میں ہم نے 31 تاریخ کا بتایا ہے میں ایک کا سوریہ تو سہی کہ ایک تاریخ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں مجھے 31 کو آپ اچھتیس کا پرما نے دیا ہے اس لوگ بتائیے بتائیے ساستر کے آدھار پر وہ کہاں لکھا ہے اگر وہ ساستر کا اس لوگ ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے بینہ سنے اپنے آپ کو ٹھکا محسوس کرو گے کہ آپ کی بات ہو اور آپ اس کے بھی روک کر رہے ہو تو پہلے سن لیجئے ہم نے 31 کا بتایا بھی ایک تاریخ کا ترک ہی نہیں دیا تو یہاں پر 31 تاریخ کو جیسا کہ امہ وسیہ کو دپاولی پوجر کے ساتھ میں مہاکالی پوجہ بھی ہوتا ہے سادھنا بھی ہوتا ہے تو اس میں بتایا ہے پردوس پردوس ویہاپنی یترہ مہا نسا چہ سا بھویت تدہیو کال کا پوجہ دکشنا مکشد آئے لیہاں یہ دپاولی میں کرنا چاہیے اس میں آمہ وسیہ 31 تاریخ کو ہے راتری کے سمیں تو مہاکالی کے پوجہ جو ہے جو لوگ کرتے ہیں تو اس میں 31 تاریخ کو ہوگی اس میں اگر ہم امہ وسیہ کی جو راتری ہے پردوس کال ہے وہ 31 تاریخ کو ہی شام کے وقت پڑ رہا ہے تو ترخ کے حساب سے اگر ہم یہ دیکھیں راتری پوجہ اگر کرنی ہے تو 31 کو کرنی ہے یہاں پر آچار جی نے بتایا جیسا کی آچار جی نے کہا رویندر جی ساشت پرمار یہ کہتا ہے کیول دیوالی پوجہ نہیں ہے پراتا کال گنگا اشنان بھی ہوتا ہے اس کے بعد لوگ ہون کرتے ہیں یگی کرتے ہیں ہون یگی آپ 31 تاریخ کو کیسے کریں گے اور پورے دیش میں پورے دیش میں یہ دیکھا جائے دیوالی منائی جاتی کسی ایک پرانت میں ایک نگر میں نہیں منائی جاتی وہ دیپاولی ادیاتی تھی میں بھی یہ دیاب مانے تو پورے دیش میں ایک نمبر کو ہے نمبر ایک پھر دوپہر میں پیورسن سراد کیا جاتا ہے سر سام کو لکشمی کی پوجہ کی جاتی ہے تو چاہے مہورت چندہ نہیں تو ایک نمبر کو اگر جو دیپاولی منائے تو پھر لکشمی پوجن کس طرم ہے سمیہ ہو جی دیو دیوالی تھی میں ہے چھ بچ کر کے سترہ منٹ تک لکشمی جی کا واہ سے اس دن کبھی بھی رات تک کر سکتے ہیں اس میں کوئی ساتھ سمیت ہے اگر پردوش میں ساتھ نے یہ کہا میں نے بتایا آپ کو کہ یہ دوسرے دن پھر پردوش میں ہے تو وہ پورا دن یا دیکھو اس لوک ہے یا تیتھم سمون پراب تے ادیم یدی بھاس کرا جس تیتھی کی اندر ساتھ ایدی سگلا کے لکشمی پوجن میں کس وقت کر رہے گی لکشمی پوجن کا جو شمیہ ہے واقعے میں نہیں لکشمی پوجن کا جو شمیہ ہے بریش لگن ہوگی ایک تاریخ کو اور بریش لگن کے انترگا چھ بچ کر کے بائیس منٹ سے لے کر کے آٹھ بچ کر کے سترہ منٹ تک بریش لگن بیابت رہے گی اس دن جو پردوش کال ہوگا سن لی جی بڑا سپسٹ ہے یہ ایک تاریخ کو پانچ بچ کر کے پیتیس منٹ پر جنرلی سوریہاست ہے چھ بچ کر کے سترہ منٹ تک اماؤس رویندر جی ایک چیز میں سپسٹ کرنا چاہوں گا تو چھ بچ کر سترہ منٹ تک رہے گی گھٹکہ ادھک کا مطلب ہے چوبیس منٹ یعنی پردوش کال ایک تاریخ کو بڑا کلیرلی رہے گا جس دن پردوش کال سوریہاست کے بعد ہوتا ہے اس پوری راتری میں پوجن کیا جا سکتا ہے یہ ساستر کا نیم ہے کیا جا سکتا ہے رویندر جی ایک چیز بولنا چاہوں گا رویندر جی آپ سے بھی میں نویدن کروں گا درسکوں سے بھی کیونکہ ہم ایسے منچ پر ہیں جہاں سے برمنا پھیلائے جائے پہلی چیز کہ میں اس کا پونڈ ترکھنڈن کرتا ہوں کہ جیسے آچارے جی نے آج راجمیسرا جی نے ذکر کیاگ مہور چنتا مڑی اتیادی سبھی پوستکوں کا یہ سامان ہم جیسے ہی کوئی ایک جو اپنی بدوتا کو ثابت کرنے کے لئے اس نے لکھا دوسری چیز ساستر کہتا ہے کہ اگر وہاں پر پردوس بیعپنی اور نشت بیعپنی مل رہی ہے موششہ تو منانا چاہیے دوسری چیز جیسے کہ آچارے راکے شکلہ جی نے کہا جیسے راکے شکلہ جی نے کہا میں اس کو بھی میں کلیر کر رہا ہوں میں سامان کے ساتھ میں کلیر کر رہا ہوں میں یہاں بھرم پھیلالے نہیں آیا ایک تاریخ کو پردوس بیعپنی ہے یا نہیں پہلے کی آچارے راکے شکلہ جی نے کہا کہ یہاں ادیاتی تھی کا چرچہ کیا پہلی چیز کی درسک اسپسٹ کر لیں کہ اماؤشیا اور پورنیما کا پربھاو جنیت جو تیوہار ہیں وہ ویشیس روپ سے پردوس کال یا پھر نشت کال کے اونٹا اس میں دیکھی جاتی ہے ادیاتی تھی یا پھر برت اور تیوہار آپ جیسے انہوں نے کہا گنگا سنان گھر سکتے ہیں گنگا سنان ایک کو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اماؤشیا برت آپ ادیات تھی کے ہونے کے وجہ سے ایک تاریخ کو بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ لکشنی پوزن کی بات کریں گے اب وہ ہی آتا ہے جیسے ساسٹ کا ہی جکرہ ہے ساسٹ کا ہی جکرہ ہے نہ نندہ ہولکہ دا ہو نہ نندہ دیپ مالکہ یعنی کہ نہ اتر اتر نندہ کا ابھی پرائے پرتیپتہ یا پھر اس تھی کے اتر اتر سے ہے کیوں اے تھی اگر اتر رہی ہو تو اگر پوڑیما اتر رہی ہو تو اس میں نہ تو ہولکہ دہن کیا جاتا ہے اور اگر اماؤشیا اتر رہی ہو تو دیپ مالکہ پوزن نہیں کیا جاتا ہے یہ ساسٹر کہتا ہے اب اگر اس پرتار سے بھرم پھیلا جائے گا دوسرے اگر کسی کی لکھی کتاب پر رکھانے کے لئے انگلی لوگ رامسل دوانس دیکھتے ایک سکنے راج مشہد جی سوریان جی یہ کہا کہ 6 بج کر 17 منٹ پر اگر یہ پردوشکال سماپت ہو رہا ہے تو اس کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے پوزن کیا جا سکتا ہے کرنا ہی چاہیے کرنا ہی چاہیے کیا نہیں جا سکتا ہے اگر 6 بائیس سے مشہد لیا جا رہا تو اس میں پردوشکال ملی نہیں رہی ہے دیکھ لیجئے کارتک اماؤسیا کے سمیے لکشمی پوزن آدھی کہا گیا ہے کرنا ہی چاہیے سندے کی بات نہیں ہے یا آپ بتائیں سوچے ایک بڑا لکشمی پوزن پردوشکال ملی نہیں رہی ہے ہم ایک تاریخ کو راکھ میں ایک تاریخ کو دیپاولی منا رہے ہیں ایک تاریخ کو دے دیں گے تو میں یہاں آپ کی گولام بن جاؤں گا آچار یہ سنیے گا آپ نے پچھلی بار بھی ہماری بات کمپلیٹ نہیں ہونے اور آپ بھی ہونے نہیں دے رہے ہیں اس میں ہمیں جو ترک دینا ہے وہ اکتتیس کا بھی دینا ہے کہ ساستر سمت کیا ہے اور ایک تاریخ کو کیا ہے اکتتیس کا ہم نے دیا تو اس آدھار پر اکتتیس کو بن رہا ہے پر یہاں ساستر کیا کہتا ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہا گیا سن لیجے کہ اس کا یہ ویسے اکتتیس تاریخ کی بیٹری پر اس طریقے سے جب پردوش دونوں کال میں ہو دونوں دن ہو اکتیس کو بھی ایک تاریخ کو بھی اگر سوریوں ادھے سے سوری آست تک اس کے اپرانت ایک گھٹی چوبیس منٹ بھی اگر کوئی تیثی رہتی ہے تو وہی پردوش کال ماننی ہوتا ماننی ہوتا ہے تو لکشبی پوجا یہ ہے کہ ایک تاریخ کو بھی کیا جائے گا یہ انہوں نے مرنے شندو دھرم شندو کا آدھار ہے ساستر سے کہیں سے بات تو مانیں گے پرانوں کی بات مانیں گے نارت پران میں بھی یہی بات کہیں گے برموگر تک پران میں کہیں گے پر دوسرا تیمیلی ہے کہاں سے پرماڑ مانیں گے رویندر جیر پرماڑ تو کہیں سے مانیں گے آپ نے جو شاستروں کے مطابق بات کئی وہوں نے مانی لیکن اپنے مرسطوں نے مانا جائے گا جو پچانگ بنتے ہیں دیش میں سو پنچھا نشت کالے ہوا اس کو ایک ستر کو لے کر کے چلے کہ پردوسکال اور نشت کال ہو تو اس میں دیوالی راتری کے سمیں منائے جائے گی پر یہاں نرنے شندو دھرم شندو نے ترکے کیا دے دیا یہ ترکے دیا ہے کہ سوریودے کے سمیں جو تیتھی ہو اگر سوریاست تک رہے وہ اور سوریاست کے بعد پردوسکال میں ایک گھٹی یہاں تو ایک گھنٹا سے زیادہ ہے یعنی دو گھٹی سے زیادہ ہے دو گھٹی سے زیادہ ہے تو اس آدھار پر ایک تاریک ماننے ہو جاتی ہے ایک تاریک کو ہی منانا چاہیے پر سادھلہ کے لیے یعنی کہ اب آپ 31 سے ایک تاریک پڑھا رہے ہیں دونوں ہی مجھے ترک دینے ہیں 31 تاریک کو کیوں منائے جائے گی اور ایک تاریک کو کیوں کیونکہ یہاں پر دپاولی پر پتر پوڈا بھی ہوتی ہے آپ لکھیں پوجن کر کے پتر پوڈا کیسے کریں گے پتر پوڈا ہوں سر پرکنم سنان پتر پوڈا ہوگا پوڈا کے اپران تخیر بس کتیں ہیں لیکن یعنی ساسٹر سمت دیکھیں گے تو آپ بتائیے 31 کو پتر پوڈا کیسے کریں گے گنگا اسران کیسے کریں گے پتر پتر پڑھ کیسے کریں گے وہ تو ہو نہیں سکتا اگر برد رہنا ہو تو سن پنچانگوں نے یہ دیا ہے سوری منڈل کی جاب بات آئی تو اٹھارہ سو اس بھی ملک دو دو آئی سو برس سے بات آئی جو سدھانت جوتیس کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں یہ سدھانت جوتیس ہے ہم اس کو مانتے ہیں آچا ربیندر جی بھی مانیں گے اس کو لیکن جو جو ترک جوتیس ہے یہ بہت پرانا ہے اسی کے آدھار پر سوری گرہن چندر گرہن بہت ساری تیتھیوں کا نیدھارن ہوتا ہے بھائی آپ یا پنچانگ کی بات مانیں گے یا پران کی بات مانیں گے یا دھرم سندھو کی مانیں گے نرڈے سندھو کی مانیں گے نارت پران کی مانیں گے برمہ ورطک پران کی مانیں گے کسی پران یا ساسٹر کی بات تو سمت مانی جائے گی وہ سمت ایک تاریخ کو ہی کرنا چاہیے بھائی بینہ پتروں کی پوجا کے دیوالی پوجا کے کیا مات کو ہے مطلب یہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے لکشمی پوجا پھر پتروں کی پوجا پھر گنگا سنان پہلے لکشمی پوجا دوسری چیز روکے رویندر جی سنیے انہوں نے کہا 6-16 تک اماوشیہ ہے ایک تاریخ کو کیا اچھانس دیس آنتر کے انسار بھارت ورس کے ہر حصے پر جو سوریہست کا سمیں پانچ چونتیسی ہے مجھے لگتا ہے اگر دشن سے اتر اور پور سے پشم جائیں گے تو لگ بھگ لگ بھگ پندرہ سے بیس نٹ کا انتر آئے گا دوسری چیز کیا ہر جگہ کونڈ روپ سے پردوشکال میں 24 منٹ مل رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ نہیں مل رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے دوسری چیز کی ساستر اب اس میں اگر کوئی کہے کی پانچانگ کو ساستر کا نام دے دے یا نیند سندھ کو میں بیروہد نہیں کرتا ہوں اس کو بھی بدوجنوں نے ہی لکھا ہے لیکن کئی جگہوں پر مت بیروہد ہے اور میں آدھنی راج مصراجی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا سماج رامچریت مانس اور تلسی داس پر انگلی اٹھا سکتا ہے ایک ترٹی ہے وہ ہمارے بیدوتون اپنی کچھ بیتیگت بیچار رکھنے کا ان کو ایشور نے ہی دیا ہوا ہے کہ آپ اپنا سوٹ کر کے انہوں نے اس کے بعد بیچار رکھا ساستر کے بعد ساستر نے کہا کہ پردوش بیعاپنی اور جنشت کال بیعاپنی ہونی چاہیے لیکن کیونکہ بھرم پھیلا تو وہاں پر جو ترودون نے یا بیدوانوں نے بیٹھ کر کے وہ اپنا سوطہ مت دیا کی اس طریقے سے وہاں پر اب ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کر لیجئے آپ دس منٹ کا سمائے پندرہ منٹ کا مل رہا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ورشب لگن میں پوجا ہونی چاہیے تو وہاں اماوشیہ نہیں پردانتہ مل رہی دوسری اگر ادیعاتیتھی کو صرف آپ ماننے کر رہے ہیں تو کیوں دو ہجار تیش ورس میں آچارے راج مشرہ جی سناتن سناتن کے نشانے پر آج کی تاریخ میں کئی لوگ ہیں ہائے ان لوگوں کو ذرا سا بھی موقع نہیں ملنا چاہیے ہمارے اوپر انگلی اٹھانے کا سندیش سرام سبھی درسکوں کو یہی نویدان ہے اور یہی سندیش ہے کہ کسی بھی پرکار کا بھرم یا سندی ہے اپنے من میں نہ رکھیں کیونکہ دپاولی پر اوٹسو کا ہوتا ہے سادھنا کا ہوتا ہے اور یہاں پر دپاولی پوجن کیا جاتا ہے اور یہاں پر سادھنا کی جاتی ہے تو ایک بھی دن چوکنا نہیں ہوتا ہے آپ دھترو دشی سے لے کر کے دپاولی تک پوجن بھی کریں اور منتر جاپ کریں تو اسی منتر اورجہ کے ساتھ میں چاہوں گا دپاولی میں آپ چاروں ایک دھونی کے ساتھ کوئی منتر اچارت کر دیجئے تاکہ ہمارا اس کارکھم کا سماپن ہو ایک نومبر کو یا اکتیس اکٹوبر کو آپ کے پریوار کو ہیپی دیوابلی شب راکتری اور ساتھ ہی ساتھ بہت 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 بدھائی آپ کو اس تیوہار کی آپ کی منتر اچارت اوم شوستے نائن لہو بری دھر سرہا شوستے ناہ پوکہ وشوہ ویدہ شوستے ناستار اچھو عرشتہ نیمی شوستے نیم اکتیس اکٹوبر یا ایک نومبر ان دونوں تاریخوں میں چاہے گروہ وار یا شکروہ وار آپ دیوابلی کسی بھی دن منائیں لیکن اپنے پورے پریوار کے ساتھ منائیں پورے ویدھی ویدھان کے ساتھ منائیں اور دونوں ہی دن منائیں تو اور بھی بہتر بات ہے کیونکہ یہ تیوہار ہمارے دیش میں ایسا تیوہار ہے جو جگمت دیپوں کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے خوشیہ لے کر آتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ سب سے بڑا ہندو دھر میں تیوہار مانا جاتا ہے اور اسی لیے اس تیوہار میں اگر کسی طرح کی کوئی کنفیوزن آئی ہے دویدہ آئی ہے ہمارے یقین کرنا چاہیں گے ہم یہ یقین کرنا چاہیں گے کہ یہ دویدہ آپ لوگوں کی دور ہوئی ہوگی موسیقی